بسم اللہ الرحمن الرحیم مفسی طقی عثمانی دامت برکاتہم کے آسان ترجمہیں قرآن کے مقدمہ میں سے قرآن کریم کا تدریجی نزول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم بھی دفعہ تن اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً تئیس سال میں اتارا گیا بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے اور بعض مرتبہ کئی کئی آیات بیق وقت نازل ہو جاتی قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اولیز غرر صورت النساء آیت نمبر پچانوے میں ہے جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ابن کثیر جل دو صفحہ ایک سو بائیس میں ہے سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا جس حوال خود مشرقین عرب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا باری تعالی نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاں کہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آئے کی تفسیر میں قرآن کریم کے تجریزی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لکھتے پڑھتے نہیں تھے اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرضبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور زبد کرنا دشوار ہوتا اس کے بر خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ان کے لیے ان پر تورات ایک ہی مرضبہ نازل کر دی گئی دو اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراں لازم ہو جاتی اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی عذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان عذیتوں کی مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا چار قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ عشکار ہو جاتی تھی تفسیرِ قبیر جلد چھے صفحہ تین سو چھتیس